یہ سید علیہ وسلمان حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں داتا حضور کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہتے ہیں رات کا تیسرا پہر شروع تھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے امام ابو مسلم مغربی ہمارے غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا جو امیر شہر ہے نا مطرح مرید ہے جار جا کے اس کی سفارش کاروں سے رہا کر رہا اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جلال شانہ نے دیا امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو مارے شعب کے وہ یار کیا ہوگا اللہ جلال شانہ محبوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام مجھے حکم دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں ایسا شوق غالب آیا اس کی زیارت کا کہ نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا پاک پگڑی باندھی نہ میں پاؤں میں جوتی پہن سکا فرماتے ہیں اسی طرح میں چلا گیا فرماتے ہیں جو جیل کا دروہہ تھا وہ مرید تھا فرماتے ہیں میں نے جا کر دروہے پہ دستک دی پہلے شپائی آیا میں نے اسے کہا دروہہ ہوگا وہ آیا اس کی تو ہی لہو گئی مرشد دادی دار ہے بھاو امین اللہ کا کروڑا مجھا وہ بہرحال مختصر وہ ارز کردہ حضور کس طرح آنا ہوا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی یہاں کس کو قید کیا ارز کردہ حضور ایک ملنگ پھڑ دیا دی میں بڑا کچھ ہے بولتا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں میں اسی کے لیے آیا ہوں رہا کرو اس کو رہا کر دیا اب بھئی قائدہ تو یہ ہے نا وہ باہر آکے پوچھتا بھئی اگر پکڑا تھا تو رہا کیوں کیا یہ امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالی نے آپ کی سفارش کی ہے جناب نوازش انہائیت کرم نوازی آپ فرماتے ہیں وہ باہر آیا اس نے کوئی لفظ نہیں بولا اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس میں چل نکل گیا آپ فرماتے ہیں مجھے بھی شوق عالی تھا میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا آپ فرماتے ہیں جب شہر سے کافی باہر نکل گیا تو میں نے پیچھے سے آواز دیکھ کر کہا وہ بھئی ٹھہر بات تو سنو آپ فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا آپ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا تمجھے جانتا ہے اس نے کہا نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے تعرف کروایا میں امام ابو مسلم مغربی ہوں وہ ہوش ہو کر کہتا ہے حضور بڑا نام سنا تھا چلو اللہ نے آر زیارت بھی کروا دیا آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی میں نے کہا اور بھائی زندگی میں سوکھیں میں لے آتی ہیں پھر کبھی کو کتھا پر حال آئے تو تو میرے پاس آنا میں تیری مشکل آسان کر دیا آپ فرماتے ہیں غصے کی وجہ سے چیرہ سرخ ہو گیا اور مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانہ نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیری اس بات کا کیا مقصد ہے اور اس کرتا ہے حضور میں وہ ہوں جس کے لئے اللہ جللہ شانہوں نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب کریم علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے ہوگی دیا اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کتنی رحمت ہو اس کو تیری روڑتا پڑ گئی واہ کیا جود و کرم میں شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے واہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نڈا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو ہے میرا غوث اور لادلہ بیٹا ہاں حضرت میند کرو اور یہ جو ایک روحانی سلسلہ کمزور پڑتا جا رہا ہے اس کو پھر مضبوط کرو اور اس کا وہی طریقہ ہے جاغ فقیرہ جاغ ویدہ سرگیدہ اور دروار بھی حضرت کیسے ہیں جہاں غوثی آزم بنتے ہیں جہاں تاتا بنتے ہیں جہاں سلطان الہند بنتے ہیں جاغ فقیرہ جاغ ویلہ سرگیدہ کھلائی دربار محمد اربیدہ سرگی اٹھائے اور لولا ہے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے امیہ محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلو اپنی اپنے اندر سنا دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر چٹیاں ڈیرے لائے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویخ محمد بخشا موت سنے کیونکہ حضرت روشری تو سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہیں انداز بدل جاتا ہے بہت سب کی ایک ہوتی ہے تو حضرت بابا جی فرید پھر کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیاں چاڑو دے مسید ایک اندر بھی مسید ہے یوم لا ینفع مالوں ولا بنوں اللہ من اطاللہ بیقلب سلی ایک اندر بھی ہے بارو مباری پھیر نہ کڑیے ہون جندر دا کڑا اللہ کا شکر ہے سوفی بیٹھیں ہیں ساتھ تو سوفیوں سے زیادہ کسی نے اندر کا کڑا صاف کرنا ہے آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیاں چاڑو دے مسید تو ستار و جاغ دا تیری ڈاڑی نال پری اٹھ فریدہ ستیاں تیری ڈاڑی آیا بھول اگا آ گیا نیڑے پچھا رہا گیا خوب حضرت بھیا اور میں نہیں شاید جانتا ہم آپ میں سے کوئی سیالکوٹ کو جاننے والا ہے یا نہیں ہے ہمارے سیالکوٹ میں نے ایک خطہ ہے جس کا اب نام بگڑ کے پڑ گیا ہے چٹی شیخہ لیکن کبھی اس کا نام تھا چشتی شیخہ کیونکہ وہ حضرت بابا فرید رامت اللہ تعالیٰ کے نام کے ہیں نیحالہ بھول تو حضرت نے وہاں اپنا بچپن بھی گزارا ہے اس لیے اس کا نام تھا چشتی شیخہ جب چشتی شیخہ سے بگڑ کے چٹی شیخہ میں جائے تو وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں اور مجذوب تھے ان کا نام تھا سائن اکبر آیا قربان جاؤں اللہ ہمیں میں توفیق اطاف فرمائے یہ ان کا ایک بڑا طریقہ تھا جو میں بس سنا کے گفتو ختم کر رہا بھئی یہی مقصد تھا ہاں پیجنے پیجنے ہی ساڑھا پورا ہوگئے وہ ظاہر ہے حضرت مذرگوں کے ساتھ رہا ہے ماننے والے بھی ہوتے ہیں نام ماننے والے بھی ہوتے ہیں تو جب حضرت نکلتے تھے نا مجذوب تھے تو جو ماننے والے تھے نا جو ان کے پاس ہوتا تھا نا وہ حضرت کو پیش کر دیتے تھے ہم تو بھول گئے نا لیکن میں قربان جاؤں اس کی کیسی رب سے لو لگی تھی مثلا اگر کسی نے برفی دے دی تو پتہ ہم کا طریقہ کیا تھا تھوڑی سی کھا کے تھوڑی سی بس زیادہ نہیں تو نیچے رکھ دیتے تھے تو پھر جسی نے دی ہوتی تھی نا اس سے سوال کرتے تھے مثلا اگر کسی نے میٹھی چیز دی تو سوال کیا کرتے تھے وہ یہ تھے مٹھی تو دینے والے نے حضرت کرنے حضرت چینی ڈال دی ہے مٹھی ہو نہیں اچھا چینی پائیے کھتھولیاں دے چینی حضرت دکان دھولیاں دیے اچھا دکانہ لینے کی تھوڑیاں دی حضرتوں نے میل تو توڑا ملو ہے اچھا میل لے لینے کی تھوڑیاں دی اور سانجی روہ دی بڑھ دی اچھا روہ دی بڑھ دی اے روہ کتھو نکل دی سانجی گنہ ہی جو نکل دی اچھا گنہ ہی جو روہ کے میں آگئی سانجی اللہ پاک نے پائی کہا ہے کیسا تھا حضرت وہ جو میٹھے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر رہا ہے اگر کسی نے نمکین چیز دے دی تو تھوڑی سی کھا کے نا نیچے رکھ دی پھر پوچھ دی وہ یہ تے لونی تو دینے والے نے اس کرنے کی لون پایا ہے لونی اچھا لون کتھو لینے حضرت جی دکان تو دکانہ لینے یہ حضرت ہمارے سیالکورٹ میں ایک لہائی بزار ہے یہاں کھوڑے سے نمک مگا کے بڑے بڑے گریٹر لگے ہیں اس میں پیس کے شاپروں میں ڈال کے سارے سیالکورٹ میں بگنے وہاں سی جاتے ہیں وہ جناب انہیں لائی بزار تو لینے اچھا اللہ یہ لینے لون کتھو مگوا ہے سائن جی نے کھوڑے مگوا ہے وہ کھوڑے لون کتھو آگیا سائن جی پاڑ نے لون دے بڑے بڑے وہ پاڑا نہیں لون کتھو آگیا سائن جی اللہ پاگ نے پائے کھا ہے پھر یہاں محمد بخش صاحب کھا بھی کوشش کرو لگے لوگ مینے صاحب کیا کہتے ہیں پانٹے نال نیموں لگایا وہاں تیری دہ نہیں بھئی ہم تو پروگراموں پہ جانے والے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں کسی کو وقت نہیں ہے کہنے اگر مارکہ نہیں ہے کسی کو کہے تو میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں وہ مثلا خربوزہ میٹھا نکل آئے تو ایک بندہ کھا کے نا دوسرے کو دعوت دیتا ہے یا کھالے بڑا میٹھا ہے تو پھر میرے دل میں خواہش جاتی ہے یہ ہم خربوزے پہ کیوں اٹک گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں خربوزہ میٹھا ہے ہم کھا کے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں قربان جاؤں اس پہ جس نے میٹھا کر دیا ہے پس کہنا ہے علماء بیٹھے ہیں بہت بڑا نام ماشاء اللہ یہ زینت بن چکا ہے میں تو ایک طفل مکتب ہوں بھئی میٹھا میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت نہیں ہے بھئی اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی صفت ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے نہیں حضرت کوئی ہے جو کسی کو فکا کر رہا ہے کسی کو میٹھا کر رہا ہے کوئی ہے اور وہ کوئی نہیں ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تو دو دو کے لئے خربوزے کھا جاتا ہے پھر بھی کبھی رابن نہیں یاد آیا عام کھا کے کبھی تجھے رابن نہیں یاد آیا وہ کون ہے جس نے سبھ رنگ کی ٹینی میں سے یہ میرے لئے اتنا شیری عام پیدا کر دیا آ لو لگا اپنے رنگ سے مہمہ بخص آپ کہہ رہے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی نیو لگائی اس کاری گرتائیں یہ نیا چیز بنائی یہ دیکھیں نا یہ صرف علماء یہ صرف صوفیہ کو دعوت نہیں ہے سب کو دعوت ہے دعوت عام ہے کچھ دعوتیں ہیں قرآن پاک میں جو خاصوں کے لئے ہیں لیکن کچھ دعوتیں عام ہیں سب کو دعوت ہے دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ آپ کا پنڈال ہے یہ درمیان میں بڑا بانس ہے لوئے کا پھر یہ چھوٹا بانس ہے پھر آگے ایک اور لوئے کا بانس ہے پھر یہ کوئی زیادہ جگہ نہیں ہے تو اس نے آپ کے چھوٹے سے چھت کو اٹھا رکھا ہے زیادہ جگہ نہیں ہے کوئی تو اگر ان باسوں کو نکال دیا جائے تو چھت کھڑا رہے گا تو اللہ دعوت عام ہے سب اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک وہ تیرا ایک چھوٹا سا چھاتین باسوں کے بغیر نہیں کھڑا ہوتا وہ کبھی نظر تھا کہ دیکھ تو صحیح میں نے ساتھ کھڑے کا رکھے ہاں دیکھ تو صحیح تیرا ایک چھوٹا سا کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے کیسے تخلیق کر دیا سات آزمانوں کو ایک کے اوپر ایک ہم تو گھوڑ نہیں نہ کرتے لیکن میاں محمد بخشا ورحمت اللہ تعالی تائی گھوڑو تائی گھوڑو گھوڑو فکر کرو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے بڑی تیزی کالے وال مسافر چٹے انڈے رے لائے وے احمد بخشا مو سنے اپنے اللہ سے لو لگاو اپنے اللہ سے لو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو اور خوب خوب اپنے اللہ کو یاد اور نبی علیہ السلام پہ خوب درود پاک پڑھا گا انشاءاللہ زندگیوں میں رنگا ہے یہ بہت بڑا ہمارا نام ہے سلسلہ آپ کا بھی سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے تربیہ تیافتہ مولا علیہ مشکل پشا رضی اللہ تعالی اور اہمیں نہیں ہمارے بڑوں نے مشکل پشا مانا ہیں تو مانا ہے حضرت میں ہر قرآن یہی کہوں گا بھئی ہماری کمی ہے ادھر سے کوئی کمی ہے وہ میرے ایک بزرگ آپ اس کو لطیفہ کہنے سبب بھی ہے اس میں مولا ابھی انڈی آر پاکستان جدا نہیں ہوئی تھے پارٹیشن نہیں ہوئی تھے ابھی ایک ہی تھے دونوں وہ سیکھنا جنگل سے لکڑیاں کاٹکنا اپنے گڑے پر راکھنا لے کے گھر کے لیے آگا وہ بارش پرسی تھی پانی کھڑا تھا اندازہ نہیں کر سکا وہ راستے میں کیچڑ تھا گڑا پھنس گیا پہلے اس نے خود دی وہ بیلوں کا ذور لگایا پہلے خود دی اب سکھوں کے بارہ گرون ہیں گرون نانا سے لے کر گرون گروہ رویم سنگھ تھا اس نے پھر جناب اپنے سارے گرون کو بھی عواضی ہوئی کوئی کانو نہیں تو ادھر سورہ دو برا تھا رات پڑھ رہی تھی تو مولا لی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بھی حضرت مولا لی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوگا دل کا بڑا نرم ہوگا ہاں وہ حلقہ یاران نرم ہوگا وہ دیکھا رات پڑھ رہی ہے سکھ ہے گڑا ہے بیل ہے جان ہے پیسے ہیں یہ کیوں جنگل میں کھڑا ہے کیوں نہیں جا رہا ہے آگے پسطہ ہے سردارگی جان دیکھے انہیں پہ کیوں کھڑے متصف پوہ میں بڑی جا ملنگ ہو اپنا کام کرو جا کے تڑیلہ کام میں وہ کہتا ہے وہ بات کی بات ہے بیل بھی ہے لکڑیاں بھی ہیں کیوں جان گوانی ہے کیوں نہیں جا رہا تو اسے میں کہتا ہے یہ میری بڑی دیکھی وہ کہتا ہاں وہ مجھ میں سے تجھ جیسے چار ملنگ نکل آتے ہیں مجھ سے گڑا نہیں ہیلا میرے بارہ گروہوں سے نہیں ہیلا تجھے بتا کے کہ آپنا وقت ضائع کروں اس نے کہا گڑا نہیں ہیلا اتنی سی بات ہے ادھر ہو اس نے جناب اس کو ادھر کر کے لگایا پئی ایک ہاتھ اور اپنے سچے گروہ کو آواز دی نعرہ ہے ہیلی گڑا بار گڑا بار بڑا پریشان ہو خود ہی بتا بھی دیا میرے کو بھی نہیں لیا بارہ گروہوں کو بھی نہیں لیا تیادے تو ایک ہی گروہ نے کر سکتے اور بڑا سوچ کے بڑا دین پر ضرور ڈال کے کہتا ہے ملنگو گروہ ساں ڈیوی ٹھیک نے باز رہا کھو بے دے پیڑے گی گروہ ساں ڈیوی ٹھیک نے باز رہا کھو بے دے پیڑے گی اللہ تعالیٰ شکر ہے ساڑے کھو بے دے بھی چاہتے ہیں ہم تو مائے باکر رہے ہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہ رہے ہیں تو یہ شجرہ مبارک پڑھیں تو حضرت مولادی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید امام حسن بسری اور پھر آگے آپ کے مرید ہیں حضرت شیدنا حبیبِ عجبی رحمت اللہ اور اتنا وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر سے کبھی یہ لکھا ہے کہ جیسے کچھ کام لوگوں کی پہچان و نام بن جاتی ہیں حضرت بھی شود کا کام کرتی تھی اور اہلِ علاقہ آپ کو حبیب شودیا کہہ کے پکارا کرتی تھی پھر اللہ نے توفیقِ توبہ دی آپ نے امام حسن بسری کے دستے مبارک پہ توبہ دی تو حضرت وہ توبہ بھی میرے جیسی نہیں تھی کیسی توبہ ہوئے یار توبہ لٹکی آدوش کا توبہ بھی تو عمر بھی آئی توبہ دی تک سمجھ نہیں آئی تا دم میں آخر حضرت اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہے ٹوٹی نہیں توبہ ہونکی ہے حکم آیا حبیب وقت بڑا گزرنا ہے جو رہ گیا ہے اب اللہ کو راضی کرنا ہے بس تو اپنے اللہ کو یاد کر عرض کی حضور بیوی یہ بچے نہیں کس طرح چلے گئے وہ فرمایا جس نے پیدا کیا ہے رزقہ زامن بھی ہوئی ہے تو تبکل کر اپنے اللہ دعا کرنا حضرت اللہ امیری کے بعد فقیری کی آزمائش میں نہ دالا ہے بڑا کٹھن مرال ہے بڑا کٹھن ترنوالے کھانے کی عادت پڑی وہ سوکیاں کس سے کھائی جاتے ہیں لیکن آدھو یہ آزمائش ہے اوکھی کارٹ فقیری والی چڑھ سو لی تھے بیڑھ ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے زوجہ محترمہ مزاجن تھوڑی سخت تھی آکنہ آپ سے کلچ پڑی اسے میں کہتا ہے حبیب یہ کیا تم تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہو ہم سے نہیں یہ مانگی سوکی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کر کوئی دیاری لگا ہو کوئی کام کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو تارنوالہ کھائیں دنہ آدمی تھے یاد اگر ابھی علیہ السلام نے فرمائی یہ ٹیڑی پسلی سے بنی ہے اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے حکمت اور دنائی کے ساتھ اس کے ساتھ گزرا کرنا دنہ آدمی تھے آپ فرماتے ہیں میں نے لوٹا غضوع کے لئے استنجے کی مسلح قرآن پاک اور تصویر لیے اور میں جنگل چلا گئے صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ اتنہ آئی ہو پھر تو خلوت میں آجب بنجیو منا رہی ہو کہتے ہیں جنگل چلا گیا سارا دن ہے اللہ 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 رات پڑی تو گھر آگے جب گھر آگے تو بیوی پوچھتی ہے اے حبیب دیاری الہی جن کام کیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کیا کیونکہ حضرت یہ اب مہینہ آگیا دیاری وہ پوچھتی ہے اگر دیاری لگائی کام کیا تو پھر مزدوری کام ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا نہیں وہ جس کا میں نے کام کیا نا وہ بڑا کریم ہے مجھے دیاری مانتے شرم ہے نا قرآن کریم یا ایوہ الانسان ما ورکا بی ربی کل کری وہ کریم ہے بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتا نہیں ہے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یقفا اس کو ساری پتا حضرت ہم کیا کیا کر رہے ہیں لیکن وہ بات کیا ہے ایک گناہ جو ما پیو دیکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا پردے ڈال رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا پیلوان ہوں تو پیلوان نہیں وہ کریم ہے تو نہیں پیلوان وہ کریم ہے بی بی چھپ کر گئی اچھا چلو حبیب کل ملدوری مان کے لئے آپ فرماتے ہیں اگلا دن آیا پھر چلا گیا دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ اتنا آئی فرماتے سارا دن گزارا اللہ اللہ کیا رات پڑی تو گھرہ فرماتے جب گھرہ آیا تو بی بی پھر پوچھتی ہے حبیب کام کیا فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا تو پوچھتی ہے اگر کام کیا تو ملدوری آپ فرماتے میں نے ٹالہ نہیں وہ جس کا کام کر رہا ہوں بڑا کریم ہے مجھے مانگتے ہوئے شرم آگئے بی بی تھوڑی غصے میں آ کر کہنے لگی زوجہ محترم حبیب اب جب کل جائیں گے تو پہلے اس سے دو دن کی مزدوری لیجئے گا اگر تو دے تو اس کا کام کرنا نہیں تو کسی اور کا کرنا جائے اب حضرت یہ کسوحی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تیر کیسے یہاں آکے لگتا ہے وہ بلے شاہ کہتے ہیں ہم تو پانچ روپے کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو بلے شاہ کہتے ہیں سونے ملن ہزارہ آسان ہی آر بڑا ہم تو پانچ روپے کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سونے ملن ہزارہ آسان ہی آر بڑا ہم بھی ایسا کرنے اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بڑا سخت ہے وہ کہتے ہیں تیل لگا ساری رات میں سسکیان لے تارا اس نے کیا کیا دیا ہے وہ اس کو چھوڑ کر کس کا کام کروں برحاد کہتے ہیں میں تیسرا دن آیا تو پھر چلا گیا سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 اور ہمارے بڑوں نے بڑا اللہ لگیا کہ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت جنید بغدادی رامتاللہ بھئی سب میں جانا ہے نظر کی کیفیت تاریح ہوئی اور چیرہ مبارک کران متغیر ہو گئے تو کچھ این نہیں ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی عداب کیا اس بے عدب نے حضرت شیخ جنید کو کلمہ تلقیم کر دیا کہتا ہے حضور کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول استقامت کا کوہ گئے آنکھیں کوئے دی اور مسکرات کر فرمانے لگے سنگیہ وہ یاد بھی انہوں کرانڈے ہیں جڑا کدی پھولے ہی نہیں یاد بھی انہوں کرانڈے ہیں جڑا کدی پھولے ہی ہم نے اور کیا کیا ہے ہم نے یہی تو کیا ہے ساری عمر دی اہا کمائی جگ چھڑ کے سارا سننے نال لائی اور ہم نے کیا کیا ہے بھئی ہماری تو کمائی ہے کہتے ہیں رات گزر گئی تیسرا دن آیا پھر چلا گیا سارا دن اسی طرح گزر گیا کہتے ہیں جب رات آئی تو بڑا پریشن حبیب وہ دو دن تو اس کو ٹا لیا اسے کیا کہہ کے ٹا لگا پتہ نہیں وہ کیا ہو لے گیا کہیں اللہ جلدہ شانوں کی شانوں کو ایسا لفظ ہی نہ بول دے جو میری برداش سے باہر ہو کیا کر فرماتے ہیں فیصلہ کیا حبیب باہری رات گزر گیا آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب سو گئی ہوگی ہم تو مائل با کرن ہیں کوئی سوئی ہی نہیں کہتے ہیں آدھی رات گزر میں منظر گئے اب ہمارے شہروں میں تو ایسا منظر نہیں ہے لیکن گاؤں جائیں تو ابھی آپ کو یہ منظر دکھائی دیں گے چھوٹی چھوٹی دیواری گھر میں کیا ہو رہا دکھائی دیتا ہے پتہ لگ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا گھر آیا لیکن جب گھر آیا تو منظر ہی بدل گیا فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھوان اترا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی کہتے ہیں میں بڑا حرام ہوں اب بھائی فقیر کے گھر چولا کیسے جلو تھا کہتے ہیں پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا فرماتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کٹ کٹ آیا تو بیوی نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا بڑی خوش نیا لباس زیبے تن کر رکھے کہتے ہیں میں نے دل میں خود ہی کو سوال کیا وہ یہ اتنی خوش کیوں ہے یہ نئے کپڑے کہاں سے آ گئے کہتے ہیں ابھی میں نے اس کو سوال نہیں کیا ہم یہ خود ہی کہتی ہے حبیب کہ یہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعتاں بڑا کری آپ پوچھتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئے کہتے ہیں جب اندر گیا تو جو جو ضرورت کی اشیاء کی ساری واپر مقدار میں موجود ہیں کہتی ہے حبیب یہ جو آپ جس کا کام کرتے رہے ہیں نا یہ اس کے بندے آئے تھے اور سارا کچھ وہ دیکھے گئے ہیں آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور کہتی ہے سمان نہیں دے گئے ساتھ آپ کے لئے پیغام بھی چھوڑ گئے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کی آیا ہے وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دے نہ ہم مزدوری میں نہیں آنے دے یہاں میرے پردادہ شیخ سلطان العارفین حکیم خادم علیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں حضرت پھر یہ تو ہوا ہی نہیں ہے اگر کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا پھر جواب کیا ہے سوال کیا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے تو جواب کیا آیا اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تُو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح قدید سرگی اٹھے جائی جی یہ سرگی یہ روزنی سلسلے آنا یہ سلسلے روزنی آنا آج مناؤ اپنی رب آج لگاؤ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ بھئی سرگی نہیں تو کچھ بھی نہیں سرگی تو باہر ہیں ساری رات پوے تبے دردان نین پیاری آ درد مندانو یاد سجن دی پہ ستی آن بھئی تو مانگ تو سہی پھر وہ تجھے دے گا توفیق یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی آپ فرماتے ہیں میں نے کام کے لیے نا لونڈی کرنی گھر لے آیا اس کو میں نے سارے کمرے دکھائے بڑے بڑے آلی شان کمرے ایک کمرہ تھا جس میں گھڑ کا کارٹ کبھار پڑا تھا فالکو سامان اس نے وہ کمرے نہیں رکھے جس میں سامان پڑا تھا نہ وہ رکھ لیا کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اتنی اتنی سونے کمرے ہیں ہی تو نے کون سا کمرہ رکھ لیا تو آپ فرماتے ہیں آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتی کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں میں یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں ہی سونا بن جائے گئے وہ آپ فرماتے ہیں بس کام سے کام اس پر بہلاواز نہیں کوئی مانگا آپ فرماتے ہیں ایک رات میں ملی پشاپ کی حادث ہوئی میں اٹھا اس کے کمرے کے پاس سے گزر تو رونے کی آواز آ رہی تھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ درد تو نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں آیا وہ مسلح پہ کھڑی ہو کے تلاوتے قرآن کریم کرتی ہوئی رو رہی ہے آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی وہ تو یاد ہے خدا میں رو رہے میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ نوکرانی ہو کر جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا پڑا وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے تو اتنا بڑا عالم ہونے کے با بھی سویا پڑا آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا جب آیا نصور کا وقت جاغ فقیرہ جاغ ویلہ لگائے در کھلائے دروار محمد در یادے جب مناجات کی باری آئی نا تو عرض کیا کرتی اللہ کی باری یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے بجی سے ہے فرماتے ہیں میری اندردہ مول بھی جاہا ہوئے میں نے اٹھ کے نہ دروازہ کھول دیا اس کو کہا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھ تو یہاں غلط ہے ہاں اللہ بے نیاد ہے اس کو تجھ سے محبت کرنے کی کیا لوڑ پڑ گی بلکہ اس طرح کہا یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے وہ کہتی محمد حسین ٹھیک آپ بہت بڑے آئلیں نے دی لیکن یہاں میں ٹھیک میں اب بھی یہ کہوں گی اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میں بھی دلیل کے بغیر دے دلیل وہ کہتی حضور یہ دلیل ہی تو ہے آپ نے فرمایا کیا بھائی مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے تو اسے نہیں ہے تجھے سلا دیا رات پویتے بے دردام نیت پیاری یادیں درد مندان یاد سے جندی پہ ستیں آن حضرت اٹھے آکھوں سب اور خوب حضرت میں اور گل یاد رکھی حضرت حضرت باہو رحمت اللہ یہ بات ختم کرنیا آپ فرماد رب بنا لبدا باہو نجتا جنان سچی رہی اس بات کا دہان رکھی جس نے عمل چانچنا ہے جس نے عمل دیکھنا ہے جس کی بارگاہ میں پرچا جانا ہے اس کی شان یہ ہے دلوں کے چھپے رالوں کو بھی ریاہ سے بچنا دکھاوے سے بچنا غرور اور تکبر سے بچنا اور اپنے پیر و مرشی سے خوب محبت کر یہی ہے وہ حضرت میں بس آپ کیا کہتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمائی ہوں نہ میں پاجم سیتی وڑیہ نہ تصویہ کھڑکائی ہوں یہ جاہل ہے اس سے یہ سلطان خود کہہ رہے ہیں میں قدیم زیتے نہیں گیا ہوں ان کو چاہیے اپنی اکلوں کا علاج کروائیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں چودری بانگ وہ کہتے ہیں ایسے میں نہیں گیا بندہ بانگ گیا اور بھی اس کے بڑے مفرم بنتے ہیں چلو یہاں یہی کافی اب کیا فرماتے ہیں اور پھر کیا فرماتے ہیں جیوے سونا مرشد باہو جیوے کامل مرشد باہو جنہ سونا رب ملایا نارب عرش مولہ ہوتے نارب خانے کعبے ہوں گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہوں ہر خیتی حضور حسابے ہوں 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 میرے درو